جی پاکستان کی بھی بہت نظر ہے آپ کی انکہ الیکشنز کے ریزلٹس کے اوپر اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشنز یا کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اندوستان سے بھی کور کیا جاتا ہے اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے ریزلٹس آپ کے خیال سے کہتے ہیں بہت سے لوگ کچھ حیران بھی ہیں اس لیے کہ بی جے پی جو ہے جو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے آگے جائے گی تو وہ حطاوت دکھائی نہیں دے رہا الیکشن مکمل ہو چکے ہیں اس بار بھی موڈی کی سابق حکمران جماعت کا پلہ بھاری رہنی کی پیشکوئی کی جاری ہے اب تک کہ مختلف پولز یہی پیشکوئی کر رہے ہیں کہ بی جی پی اس بار بھی حکمران جماعت ہوگی موڈی کی دوبارہ وزیراعظم سے خطے کی صورتحال میں کیا تبدیل ہی ممکن ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کیا ملاد دیکھ رہے ہیں ایکانومی کے پہلے ایکانومی کی بات کریں گے اگر ایمپورٹ ایکسپورٹ اگر جو باہر سے کرتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اگر ٹریڈ کر لیں تو آپ سے بہتر تو کوئی بتائی نہیں سکتا بتائیں یہ ایک سٹریٹیجی ہے کہ انڈیا کو ہم کسی طریقے سے ایک اگریشن شو کر سکیں کہ جو آپ کی پولیسیز ہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں دوستو دوستو آپ سوی کا ایک ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ اب لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار بھر سے انڈیا نے کافی اچھے محمد سے اپنی سرکار بنانے کا دعویٰ کر دیا یعنی کہ بھر سے انڈیا سبتہ میں آ رہا ہے دوستو اسی کے ساتھ بھی جی پی پارٹی نے بھی اپنے دم پر کافی اچھی سیٹس نکالی ہیں اپنے اپوزیشن کے جو ہے وہ خلاب دوستو اپوزیشن ایک تنہی ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹا ہو کر بھی بچے بھی کٹکر نہیں کر پائی ہیں اور اسی کے ساتھ پاکستانیوں کو بھی ان الیکشن میں کافی زیادہ نرجہ تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انڈیا الائنس کی سرکار آتی ہے تو ہم بھات کے ساتھ جب وہ ٹریڈ بھی شٹارٹ کریں گے اور بھات کے ساتھ باتچیت کریں گے لیکن ان کا یہ ساتھ پہلے تو موڈی جی کی اتحاسک تیسری جیت ہے بہت ہی کم ایسا اتحاس میں ہوا ہے کہ ڈیموکراتک پروسس کو نباتے ہوئے لیڈرز بار بار چنے جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے نمبر بہت کم آئے ہیں لیکن تب بھی پہلی بار ہندوستان میں مجھے لگتا ہے یہ نہرو کے ٹائم پہ ہوا تھا جب ایک انڈین ڈیموکریسٹی کا اتفن ہوا تھا 1947 میں جب ان کو آزادی ملی اس کے بعد نہرو جو ہے تین بار چن کے آئے لیکن اب اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے اتنے سالوں کے بعد اتنے ڈیکیٹس کے بعد پہلی بار ایسے ہیں پردان منتری لوگ پریر پرائم منسٹر کہ وہ پھر سے تیسری بار آئے ہیں ہاں ان کا ایک جو سلوگن تھا چار سو پار کا وہ سلوگن کامیاب نہیں ہوا ان کا یہ بھی سلوگن تھا کہ باجپا جو ہے تین سو ستر سیٹ لے کے آئے گا وہ بھی پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوا ابھی کا رجان یہ ہے کہ دو سو نبے اور تین سو کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈی اے جو بی جے پی لیڈ ڈی اے ہیں ان کے نمبر آئے گے اب اس میں ایک empirical analysis کیا جائے گا scientific طور پر politically study کیا جائے گا کہ کہاں پر باجپا جو ہے چوکی ہے لیکن immediately میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو سب سے بڑا setback یا shocker بی جے پی کے لیے رہا ہے وہ رہا ہے اتر پردیش میں اتر پردیش میں ایسا لگ رہا تھا کہ باری بہومت سے پھر سے جو ہے چن کے آئے گی باجپا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ 50% کے آس پاس جو ہے بی جے پی اور ان کے alliance جو ہیں ان کے نمبر آئے گے اور یہ انڈیا alliance جو راحل گانڈی، اکھلیش یادب، ارویند کیجریوال اور باٹیوں کا ہے ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ اکتر پردیش میں اتنی کامیابی سماجبادی پارٹی کو ملی ہے جو کہ ایک ریجنل پولٹیکل پارٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا alliance ہار کے بھی یہ election دکھا رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں اور موڈی اور بی جے پی کی یہ جیت تو ہوئی ہے لیکن اندر سے ایک محسوس ہو رہا ہے disappointment بی جے پی اور ڈی اے کے لوگوں کو کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ at least 350 سکتوں نمبر آئیں گے ہی لیکن ادتیا ایودیا جہاں پر رام اندر جو ہے وہ بنایا گیا یا اس کی construction ہوئی وہاں سے بھی سننے میں آیا ہے کہ بی جے پی ہار گئی ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے لیکن وہاں سے تو میرے خیال ہے سب چیز ہونے کے بات کافی بورٹس آنے چاہیے تو ان کو بلکل صحیح بات ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئیودیا جہاں پڑتا ہے فیضابات constituency ہے وہاں پر جو ہے بری طریقے سے جو بی جے پی کے پرتیاشی ہیں وہ وہاں سے ہار گئے ہیں اور ان کو ایک study کرنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہوا کیونکہ سب سے بڑا جو اگر پانچ پراتمک جو ہم مددے دیکھیں بی جے پی کے election میں ان میں سب سے بڑا مددہ رام مندر کا تھا جو کی سنکل کئی سالوں سے تھا کوئی راجنیتا یا پارٹی یہ کرنے ہی پائی تھی اور بی جے پی نے ایک جو ہے اس کا سنگیان بھی لیا لڑائی بھی لڑی روڈ پر بھی سٹریٹ پر بھی عدالت میں بھی عدالت میں کیس جیتا اور اس کے بعد رام مندر کا نرمان کیا جس کا نرمان ابھی پوری طریقے سے ہو بھی رہا ہے لیکن یہ ووٹرز کو کیا لبا نہیں پایا یا کیا ووٹرز اس کو ووٹس پر ٹرانسلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے یہ ایک بہت بڑا جو ہے study کا مددہ بھی ہے لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ religion کئی بار کئی constituencies میں ایک بہتبون بھومی کا نبات آئے ساتھی انڈیا میں caste بھی ایک بہت بڑا مددہ ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ caste arithmetic جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے کنے کا پروپس آپ سے یہ ہے کہ ابھی تھرڈ رم چل رہے ہیں election کے ہو گئے ہیں آج نرندر موڈی تیسری مردبہ تھرڈ رم میں prime minister of india بن گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آنے سے کیا کشمیر کا مسئل حال ہوگا کیا trade ہوگی پاکستان اور india کے درمیان کیا یہ مسئلے مسائل انڈیا کے لیے بہت بہتر چیز ہے انہوں نے اپنے تینور کے اندر بہت کام کیا ان کو بہت زیادہ صرف کیا ان کے عوام بہت زیادہ ان سے سیٹیسپائی جہاں تک پاکستان اور ان کے کانفلیکٹس اور ان کے ایشوز کی بات ہے یہ سیم ایسے ایسے ہی چلتے رہیں گے اچھا کہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن دونوں سائٹ سے ایک چیز ہوتی ہے صحیح بات ہے ایک طرف چند ہم لوگ قتم نہیں بڑھائیں گے اور وہ لوگ صحیح بات کیا وہ اپنی چگہ پر قائم ہے ہم اپنی چگہ پر قائم ہے تو مسئلہ وہاں پہ رہیں گے لیکن ایس پار ایس انڈیا تو ان کے لئے بہت اچھا ہے اب کیا کام کرتے ہیں میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کی جب ہوں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کیا محلات دیکھ رہے ہیں ایکانومی کے پہلے ایکانومی کی بات کریں گے اگر ایمپورٹ ایکسپورٹ اگر جو باہر سے کرتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اگر ٹریڈ کر لیں تو آپ سے بہتر تو کوئی بتائی نہیں سکتا بتائیں ذرا یہ ایک strategy ہے کہ انڈیا کو ہم کسی طریقے سے ایک اگریشن شو کر سکیں کہ جو آپ کی policies ہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں ٹریڈ ہم نے روک دی ہے لیکن ٹریڈ کے رکنے سے ہماری انڈیسٹری اور ہماری کانومی پہ ڈریکٹل اس نے ایک پہکتا ہے کہ ہم انڈیا سے بہت بڑا والیم سے وہ ایمپورٹ کرتے ہیں ہمارے راو میٹیریل بیس انڈیسٹری ساری سے ہم انڈیسٹری ساری سے ہم انڈیسٹری ساری سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستانی کافی جدہ ہیران ہے کہ کس پرکار سے پردھار منتری موڈی تیسری دوستو اسی کے ساتھ انڈیا گٹھوندن جو اتنا بڑا گٹھوندن بنا تھا جو اتنی پارٹیس کا تھا وہ ملکر بھی پردھار منتری موڈی جی کو مات نہیں دے پائے بہنی پر بیجی پی کے خود اپنی سیٹے جو ہیں وہ کافی جادہ ہیں انڈیا گٹھوندن کے مقابلے میں اور اپنے انڈیا کے گٹھوندن کے ساتھ بھی بھر سے سرکار بنا رہے ہیں دوستو پاکستانی اس پر چرچہ کریں کہ کس پرکار سے دیکھو پردھار منتری موڈی جی کی لوگ پریتہ اتنی زیادہ ہے کہ اتنی زیادہ لوگ اکٹھے ہونے کے بعد بھی ان کو نہیں حرار پا رہے ہیں